بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم تھیورم نمبر ٹو کریں گے لیکن اس سے پہلے انہوں نے دو چیزیں ڈیفائن کیوئی ہیں ایک ٹاپک ایٹ پائنٹ ٹو میں ڈیفائن کی ہے اسے کہتے ہیں میڈیم آفا ٹرائنگل مسلس کا وستانیا وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹرائنگل ہے کوئی بھی لے اس کی کوئی بھی سائٹ لے اس سائٹ کا سینٹر پوائنٹ لے ٹھیک ہے یہ اس سینٹر پوائنٹ کو آپ اس سائٹ کے اپوسٹ آنگل سے ملا دیں یہ جو چیز بنی ہے اسے کہتے ہیں میڈیم آفا ٹرائنگل اسی طرح اس سائٹ کا میں سینٹر فرض کریں یہاں لیتا ہوں ای ای کو میں اے سے ملاتا ہوں یہ بھی میڈیم آفا ٹرائنگل ہے اسی طرح اے بی سائٹ کا سینٹر پوائنٹ فرض کریں یہ ہے اس کو اپوسٹ سی سے ملاتا ہوں یہ بھی میڈیم آفا ٹرائنگل ہے ٹوپک ایٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ون اس میں دو مسائلسوں کو ڈفائن کر رہے ہیں ایک ایسی مسائلس جس کے دو سائٹیں برابر ہوں یہ سائٹ کے برابر ہوں تو اسے کہتے ہیں مساوی اساکین اگر کسی مسائلس کی تینوں سائٹیں برابر ہوں یہ سائٹ یہ سائٹ یہ سائٹ تینوں برابر ہیں تو اس کو کہتے ہیں مساوی و لیزلا جس کا مطلب ہے ایکوی لیٹرال ٹرائنگل یہ چیزوں نے تینوں ڈفائن کیے ہیں تو آگے پھر ہم تھیورم شروع کرتے ہیں تو تھیورم یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ٹرائنگل ہو اس کو اے بے سی کہتے ہیں اس کی کوئی سی دو سائٹ کانگروئنٹ ہوں تو میں فرض کر یہ لے لیتا ہوں اگر یہ کانگروئنٹ ہوں تو ان کے جو اپوسٹ اینگلز ہوں گے اس سائٹ کا اپوسٹ یہ اینگل اور اس سائٹ کا اپوسٹ جی اینگل یہ بھی کانگروئنٹ ہوں گے تو ہمیں اب اپروف کرنا یہ ہے ہمیں معلوم کیا ہے نون کیا ہے یا گیون کیا ہے گیون یہ ہے جنب بولا کہ اے بی جو ہے وہ کانگروئنٹ ہے کس کے اے سی کے کس میں ٹرائنگل اے بی سی کے اندر جو جو چیز ہمیں پروف کرنی ہے نا یہ تھیورم ٹو ٹو پروف مطلوب جسے کہتے ہیں مطلوب ہمارا یہ ہے کہ جناب اینگل بی کانگروئنٹ اینگل سی کے اب اس کو کیسے کریں اس کے لئے ہمیں کچھ سٹیپس کرنے پڑیں گے کہ دیکھیں ابھی ویسے تو میں بی اور سی کو کانگروئنٹ پروف نہیں کر سکتا لیکن کسی طرح اس ٹرائنگل کے میں دو حصے کر دوں اس ٹرائنگل کے دو حصے کر دوں ایسے دو حصے کروں کہ یہ دو ایک طرح کی ٹرائنگل بن جائیں تو یہ والا جو اینگل ہے نا اس کو میں بائسیکٹ کر دوں نا اگر ایسے کر کے اور یہ لائن بنے گی اس کو ایدھر جا کے میں ڈی پوائنٹ پر ملا دیتا ہوں یہ اینگل اور یہ اینگل میں برابر ہو گئے نا بائسیکٹ کر دیا ہے اب میرے پاس دو ٹرائنگلز آ گئیں اب میں دو ٹرائنگلز کو کمپیر کر سکتا ہوں اب بائسیکٹ کیوں کر رہا ہوں اگر بائسیکٹ نہیں کروں تو زیادتی ہے نا ویسے لوجیکل ہی سوچیں تو پھر یہ اینگل چھوٹا ہو یہ بڑا ہو تو پھر آپ ٹرائنگلز کو کمپیر کرنا مشکل ہو جاتا نا کمپیر آپ ان چیزوں کو کرتے نا جو تقریبا ایک جیسی تو ہوں تو ایک جیسی بنانے کے لئے کامل سا میں یہ کوشش تو کر سکتا ہوں کہ اس آنگل کو بائسیکٹ کروں کہ یہ اور یہ برابر آنگل ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ بائسیکٹ آنگل A and join the line یا بائسیکٹر at join the line to B C at point D اب میں ٹرائنگل A B D کو کمپیر کروں گا ٹرائنگل A C D اب ان دو ٹرائنگلز میں اس ٹرائنگل میں اس کو میں فرض کریں کہ اندر نا ذرا ویجولائز بہتر طریقے سے کرنے کے لئے نا پرپل سا کلر کر دیتا ہوں اس کے اندر میں نا یلو سا کلر کر دیتا ہوں ٹرائنگلز میں اب ان ٹرائنگلز میں A B D A B D A C D ان میں کیا ہے کہ A A B جو ہے یہ کونگرونٹ ہے کس کے A C کے کیونکہ A C کے یہ given ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ Angle B A D B A D B A D یہ Angle کونگرونٹ ہے کس کے Angle C A D کے ٹھیک ہے کیوں ہیں یہ دو نشان لگا دیمیں کیوں کیوں کہ ہم نے یہ بائسیکٹ کیا ہے یہ ہمارے سٹیپس تھے اور یہ سائیڈ اس سائیڈ کے کانگرونٹ یہ Angle اس اینگل کے کانگرونٹ اور یہ والی جو سائیڈ A A D ہے یہ ہے ہی کومن تو یہ دونوں ٹرائنگلز میں کانگرونٹ آٹومیٹکل ہی ہوگی کیونکہ یہ کومن ہے تو آپ کے پاس آپے ایک سائیڈ یہ دیکھیں سائیڈ انگل اور سائیڈ دو ٹرائنگلز کو کمپیر کر رہے ہیں سائیڈ انگل سائیڈ اگر وہ کانگرونٹ ہو جائے تو وہ دو ٹرائنگل پھر کانگرونٹ ہو جاتی ہیں تو ٹرائنگل A B D اور A C D کانگرونٹ ہوں گی کیونکہ سائیڈ انگل سائیڈ اس کو اردو میں میرا خیال ہے وہ چیز ایسے لکھتے ہیں زلا زاویہ اب یہ کیوں ہے یہ آپ کو پرانی جماعتوں میں پڑھا ہوگا پھر جب آپ نے ایک انیمیشن دکھائی تھی کچھ ویڈیو پہلے جس میں کانگرونٹ ٹرائنگلز کو بتایا تھا جس میں کچھ ویڈیو پہلے جس میں کچھ ویڈیو پہلے اگر ویڈیو پہلے تو ٹرائنگلز کانگرونٹ ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک ویڈیو پہلے اگر آپ کی ٹرائنگل ٹرائنگل اب اگر آپ کی ٹرائنگل اگر آپ کی ٹرائنگل اب کیا ٹرائنگل جب یہ دو ٹرائنگل پہلے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی تمام سائیڈیں جو کورسپونڈنگ ہیں تمام آگل کورسپونڈنگ تو پرپل ٹرائنگل میں یہ سائیڈ کے کانگرونٹ یہ سائیڈ بی ڈی ڈی سی کے کانگرینٹ ہوگی یہ آنگل اس کے کانگرینٹ ہو گیا یہ آنگل اور یہ آنگل پہلے سے ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا تھا لیکن ان کی ہر کورسپونڈنگ چیز کانگرینٹ ہو گئی لہٰذا پھر آنگل ب بھی کانگرینٹ ہو گیا آنگل سی کے اور یہی چیز ہمیں پروف کرنی تھی تو پروف ہم نے یہ کرنا تھا نا تو یہ ہو گیا پروف ہمارا اس طرح آپ نے ثابت کر دیا کہ اگر ایک ٹرائنگل میں دو سائیڈیں کانگرینٹ ہوں تو ان کی اپوسٹ اینگلز بھی کانگرینٹ ہوتا ہے تھیورم ہو گیا ختم لیکن انہوں نے تھیورم کے اینڈ میں ایک نتیجہ نکالا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مساویو ساکین مسلس ہوتی ہے یعنی کہ جس کے تمام سائیڈیں برابر ہوتی ہیں ایکوی لیٹرل مساویو ساکین کہہ رہے ہیں کہ اس کے تمام آنگلز آل آنگلز آر کانگرینٹ یہ بتاتے ہیں تو یہ انہوں نے نتیجہ کر لیا ہے اب اگر فرض کرنا آپ کو سوال آتا ہے پروف کریں تو کیسے پروف کریں گے بڑا آسان ہے یہ جیسے آپ نے پیچھے پروف کیا جب بھی آپ نے ثیورم پڑھایا یہ والا تو اس میں اسی ثیورم کو اپلائے کرتے ہو اگر فرض کریں کہ میں A B اور A C یہ دو سائیڈیں لے لوں اب اس کی ساری سائیڈیں تو برابر ہی ہیں لیکن میں بھی اس سائیڈ کا ذکر جانبوچ کے نہیں کرتا ٹھیک ہے تو اگر میں صرف ان دو سائیڈوں کو لوں تو ان کے اپوسٹ آنگلز کانگرینٹ ہو گئے کہ بھئی A C کانگرینٹ ہے B C کے تو اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکال آکھے انگل B کانگرینٹ ہے انگل C کے ٹھیک ہے یہ آپ نے ابھی پروف کیا ہے اب میں A B اور A C کی بجائے کوئی اور دو سائیڈیں لے لیتا ہوں فرض کریں کہ میں سائیڈیں A B یہ والی اور B C لے لیتا ہوں یہ B اور B C یہ سائیڈیں لیتا ہوں تو یہ بھی برابر ہیں کیونکہ اس کی ساری سائیڈیں برابر ہوتی تو اب میں اس کو بلا دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اور صرف ان دو سائیڈوں کو دیکھتا ہوں تو اگر یہ سائیڈ اور یہ سائیڈ موجود ہیں تو ان کے اپوسٹ آنگلز ہوں گے انگل A اور C وہ بھی موجودگ رہے ہیں اس میں تھوڑی دیر کے لیے دیرے ہیں تو اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا کہ انگل A موجود ہیں اگر آپ کو یہ گردن تیڑی کر کے دیکھنا مشکل ہو رہا سمجھ نہیں آرہی تو یوں سمجھیں کہ اس ٹرائنگل کا میں گھما دوں تو اس ب کو میں اوپر لے آؤں اس اے کو میں ادھر لے آؤں اس سی کو ادھر لے آؤں اور پھر ہم اس سائٹ کو اور اس سائٹ کو کانگرنٹ کہہ کے یہ اپوسٹ سائٹ آنگلز کر لے نا جیسے ہم نے تھیورم میں بھی کیا ہے تو یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ اینگل ا اور سی کانگرنٹ ہے اگر یہ دونوں کانگرنٹ ہو جائیں یہ میں نے لکھ دیا ہے اب جنابی والا اگر آپ ان دو نتیجوں کو دیکھیں کہ بی سی کے کانگرنٹ اور سی ا کے کانگرنٹ ہیں تو اسے اب کیا نکزہ نکالتے ہیں کہ اینگل ا کانگرنٹ آنگل بی کے ساری یہ نہیں لکھانا اور اینگل بی کانگرنٹ آنگل سی کے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ تینوں کے تینوں اینگل کانگرنٹ ہیں کانگرنٹ ہیں جو کہ آپ نے یہ پروف کرنا تھا تو وہی تھیورم جو آپ نے ابھی استعمال کی اس کو ایک طرح سے آپ نے دو دفع پلائے کرنا ہے پہلے ایک پیر بنا کے سائٹوں کا جیسے میں یہ اور یہ پیر بنا رہا ہوں اس سے آپ نے یہ والا اور یہ والا اینگل کر لیے اس کے بعد آپ نے کوئی اور پیر چوز کر لینا فرض کرے یہ والا پیر اور یہ والا پیر بنا لینا ان پیرز کو بنا کے ان کے جو اپوسٹ اینگلز ہیں یہ والا اور یہ والا ہو جائیں گے کانگرنٹ پروف تو پھر یہ آپ اس ایکویشن کی مدد سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے کانگرنٹ ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ تھیورم ختم ہوگا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اگلا ٹاپک شروع کریں گے جو ایک ایکسرسائز ہے اسلام علیکم